اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بہرکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو ضرور لائک کر رہے ہوں گے تو آپ لوگ ضرور بتائیے میری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں آج میں آپ لوگوں لے لے کے آئی ہوں ایک ویری کوئک سا لوگ جو ہے براؤنس میکپ میں اس میں میں نے اونلی ٹو شیٹ سے یہ پورا لوگ کریئٹ کیا ہے تو آپ لوگ ویڈیو دیکھیں اور بتائیے کہ کیسے لگا سب سے پہلے میں نے اپنے فیس کو 24 کریٹ گول سیرم کے ساتھ مویسٹر کر لیا ہے اور اب میں اپلائے کر رہی ہوں ٹی وی پر انڈسٹک کریلون کی ہے یہ شیٹ ہے ٹیٹی سکس امبر اس سے میں اپنے انڈر آئیز اور آئی لٹ کو جس کنسیل کر رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو اس میں کنسیلر بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے تھوڑ سوٹے پر یہ لگتی ہے تو اس لیے میں نے یہ یوز کر لی ہے اس کے بعد آپ کو اپنے پاورڈر لے کے اس کے ساتھ اپنے کنسیلر کو فکس کر لیں آپ میں نے لے لیا ہے یہ پہلے دیس میں سے میں نے بلیک شیٹ لے کے میں اپنے آئی بروز کو شیپ کر رہی ہوں بلیک شیٹ میں اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس لک کو میں نے بہت سوف لکھنا ہے تو مجھے آئی بروز کو اپنے زیادہ پراملٹ کرنے آئی بروز کو شیپ کرنے کے بعد اب میں یہ کنسیلر لگا گیا اس کو اور اچھا سا یہ سمودھ سا فینشن ڈک دے رہی ہوں مجھے دوز کے کنسیلر کے ساتھ تو یہ آئی بروز ہو گئی ہیں کمپلیٹ ناؤ آئی ایم ٹیکن لیس خدا بیوٹی اپسیشن پیلٹ اور اس میں سے میں نے لیا ہے کہ یہ باؤن سا ٹرانسلیشن شیئرڈ ہے ٹرانسلیشن شیئرڈ یوز ہوتا ہے اس لیے کہ آپ اپنے آئیس کو شیپ دے سکیں اس کو کنٹور کر سکیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اپنے باقی کی شیئرڈ کہاں پر کرنے تو ٹرانسلیشن شیئرڈ ہم لگاتے ہیں برو بون کے نیچے نیچے کریس سے اوپر ایک جو سو اکیڈ اریہ ہوتا ہے وہاں بھی ہم اس کو کریٹ کر جاتے ہیں اب میں سیم ہودا اپسیشن پیلٹ میں سے لے رہی ہوں براؤن شیمری شیئرڈ اس کو جس میں اپنے پوری آئیلٹ کے اوپر اپلائی کر دوں گا جہاں آپ نے کریس بنائی ہے اس کے نیچے نیچے آپ نے آئیلٹ پر اس کو اپلائی کرنا ہے ایک فلیٹ سا چھوٹا برش لے کے میں نے اس سے یہ اپلائی کیا ہے اینڈ میں میں نے اس کو زرہ سا آٹر کونر سے باہر نکال کے اس کو فنیشنگ لائن دے کے شیپ کو اپنا کمپلیٹ کر دیا اب میں نے لیے اپنے موس موس فیوریٹ ہو مسروز کے گلیٹر سوڈیو اس میں لے کے اس کے براؤن سے شیٹ اس کو جس فنگر ٹیپ سے ہلکا سا میں نے اپلائے بہت ہی لائٹ سے میں نے اس پر شیڈ اپنائی کی ہے یہ گلیٹر اس پر کر لیا ہے جس سے آپ دیکھ لیں کہ ایک بہت ہوبصورت سا لک نکل کے آگیا ہے آئی کا بہت ہوبصورت اس پر کریٹ ہو گیا یہ یا اٹھے ناو آئی ٹیک کریلون کریے میں نے کیک لائنر لیا ہے اس ساتھ میں میں نے لیا ہے ایوان کا میکا فکسر اسپری اگر آپ پانی کے ساتھ کریلون کے کیک کو لگاتے ہیں تو وہ اتنا لانگ آسٹنگ نہیں رہتا ایتا زیادہ ڈارک شیٹ ہی آتا جب آپ اس کو کسی بھی میکا فکسر کے ساتھ اپلیکیشن کریں گے تو اس سے یہ آپ کا بہت زیادہ بلیک لگے گا بہت زیادہ ڈارک اس کے پیگمنٹس آئے گا اور یہ بہت لانگ آسٹنگ آپ کا لائنرڈ آئے گا اگر آپ اس کو لگا کے رکھیں گے تو یہ آپ کا لائنرڈ جگہ سے نہیں ہٹنے والا تو جب آپ کو میکا فکسر کے ساتھ اور میں نے اپنے لے لی ہیں موسٹ فیورٹ فوڈا بیوٹی کی آئی لیشیس آئی لیشیس کو میں نے اپنے آئیس کے ساتھ ساپ سے کٹ کر لیا ہے آپ لوگ بچاہیں تو اپنے آئے کا شیف دیکھ اس کو کٹ کر اس کے اوپر ایڈیسیف لگا کے اس کو دو منٹ کے لیے اس کو ڈرائے ہونے دیں اور پھر جسٹ اپنے آئی لیشیس کے اوپر اپلائے کر لیں آئی لیشیس لگانے سے پہلا آئی لیشیس لگانے سے پہلا آئی لگا لیا کریں کیونہ ایک لائٹ پائٹس کی نظر آتی ہے جو بہت بڑے لگتی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جو آئی لیشیس لگانے کے بعد آئی لیشیس لگانے کے بعد آئی لگاتے ہیں تو یہ غلطی مٹ کیا کریں اس سے بہت ہی چیپ سا لگاتا ہے جسے میں نے کوئی بھی ونگ لائنر یوز نہیں کیا بہت سیمپل لائنر لگائے ہیں اور میں نے یہ لے لیا ہے ہوتا بیوٹی کی ہی جو میں نے ٹرانلوسن شیٹ پہ شیٹ لگائے تھا جس وہ لے کے وارٹر لائنر کے نیچے نیچے میں نے ہلکا سال بہت لائٹس آئی شیٹ ڈیا ہے تاکہ میری آئی تھوڑی سی جو وائٹش لائنر ہوتی وہ نہ آئے اور تھوڑی سی بگر لگے تو یہاں جی میرے کمپلیٹ ہو گیا اب میں لگا رہے ہوں لینسز لینسز کی ویڈیو میں اپنے چینل پہ اورڑی اپلوڈ کر چکی ہوں اگر آپ لوگیں نہیں دیکھیں تو جلدی سے جائیں میں اس ویڈیو کے اینڈ میں اس کا لنک لگا دوں گا تو وہ ویڈیو زور دیکھئے گا اس میں جب کمپلیٹ ڈیٹیل سے میں نے آپ کو سارے لینسز کے کلائر اور کس طرح سے لینسز لگاتے ہیں کس طرح سے ریموف کرتے ہیں اور کونسے برینڈ کے ہیں یہ سب میں نے اس میں آپ کو بتایا تو وہ ویڈیو بھی دیکھئے گا اور اچھے لئے پر ضرور لائک کیجئے گا میں نے اس میں فانڈیشن لگانا آپ لوگوں نے بتایا کیونکہ میں اورڑی پہلی ویڈیو سے بتا چکی ہوں تو اس میں جس میں نے سمپل اپنا واہ ہی فٹ می میبلینگا فانڈیشن یوز کیا اس کے بعد میں نے اپنے فیس کو کرسٹین سے کنٹور کر لیا اس میں نے بلشان میں یوز نہیں کیا جس میں نے کنٹور شرٹ سے ہی پورے اپنے شیکس کو کنٹور کر کے نوز پہ ہلکا سا ٹنڈے دیا اب میں نے لیا ہے نیکٹ کی پینسل اس سے میں اپنا لپ کو شیپ کر رہی ہوں اب اس کے بعد سے میرے بلون کی لپسٹک لوں گی دراؤنگ کلر کی ہے توڑی ڈارک سی اس کو میں اپنا لپ پہ اپلائی کر لوں گی اس کا لپ دراؤن کی لپسٹک کا نمبر میں بھول گئی ہوں آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ لیجئے گا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی اینڈ میں میں نے کر لیا ہے ایوان کا ہی میک اپ ایک سار اسپری اور یہ میرا میک اپ ہو گئے ہیں ریڈی تبا جہاں جی تو یہ ہے میری فائنل ان کمپلیڈ پیٹری ایس ٹوک تو ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی اس کی ٹکس اچھی لگیا تو مجھے کمنٹ کرے گا ضرور بتائیے گا مجھے خوشی ہوگی آپ لوگوں کی رائے دیکھ کے اور اگر آپ لوگوں کو مزید اس کے بارے میں کوئی بھی انفورویشن چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور میری ویڈیوز کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا آپ لوگوں کو اچھی لگے تو آپ اس کو ووٹس اپ پہ فیس بک پہ اپنے فیرنس اور فیمجی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنے رائے کا احسار کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ لوگ مجھ سے پوچھنا چاہیں ٹپس اینی بیوٹی ریلیٹڈ ہیر سے یا سکین کی ریلیٹڈ یا میک اپ ریلیٹڈ آپ لوگ ضرور پوچھ سکتے ہیں تو ملتی ہوں آپ لوگ سے نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال اور مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیلے ایکن کو پیس کریں اللہ